السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال جو زیادہ تر ہندو برادری کی طرف سے آتا ہے کیونکہ وہ سنتے ہیں کچھ جاہلوں کو انکر اور راہل جو قرآن کے معاملے میں اتنے کورے ہیں اتنے کورے ہیں جس کی کوئی حد نہیں اور پھر سوال اٹھاتے ہیں اور وہ سوال خود اتنے جہالت والے ہوتے ہیں کہ بندہ اس بات کو بولنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ خدا کے لیے کچھ عقل کر لو اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں ذلقر نین کے واقعہ کا ذکر ہے اس واقعے میں ذلقر نین کے ایک سفر کا ذکر ہے جس میں ذلقر نین ایک مقام پر پہنچتا ہے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد معاملہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ذلقر نین کو جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تقرب فی عین حمیئہ کہ یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر پہنچا تو آفتاب ان کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھلائی دیا تو اپنی جہالت میں اور اسلام میں بغض کے سبب کہتا ہے کہ دیکھو قرآن تو کہتا ہے کہ سورج ایک گدل پانی میں ڈوب جاتا ہے یعنی انسان اگر تھوڑی سی عقل کرے تھوڑی سی عقل کرے تو اس کو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا دیکھو نا تم سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہو جب غروب آفتاب کے وقت تو کیا معلوم ہوتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا گویا یہ تمہاری آنکھوں کا ایک ویجن ہے نا تمہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج پانی میں ڈوب رہا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے تو اس لیے کیا الفاظ ہیں اس کو یہ دکھلائی دیا کہ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ویسٹ میں ٹریول کرتے کرتے ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ گیا جہاں زمین ختم ہو گئی اور آگے سمندر تھا یا پانی تھا اور تا حد نگاہ پانی تھا کہ سورج بھی جب ڈوبتا تو یہ معلوم ہوتا کہ گویا پانی میں ڈسپیئر ہو رہا ہے یہ ایک محاورتن جملہ ہے جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں پانی کے پاس کھڑے ہو آدمی تو دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے اب مثال کے طور پہ جیسے ہمارے ہاں مثالیں ہوتی ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا ہاتھ کو ہاتھ تو سجائی دیتا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ سخت اندھیرہ تھا اسی طرح کہتے ہیں جی یہ کھیر تیڑی تھی یعنی کہ بات بڑی مشکل ہے اسی طرح کہ بھئی چوہے کے ہاتھ حلدی لگی اور وہ پنساری بن بیٹھا نہ چوہے کے ہاتھ حلدی لگتی ہے نہ چوہا پنساری بنتا ہے لیکن بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن یہ اتنے کڑ مغز ہیں کہ ان کو یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آتی یا تو یہ کبھی سمندر کے پاس نہیں گیا یا انہوں نے کبھی سنسٹ پانی میں نہیں دیکھا اب کیا کہیں اور پھر وہ بگز کی جب پٹی بندی ہوتی ہے تو آگے پھر جاہلی بیٹھے ہوتے ہیں وہ جاہل کہتے ہیں واہ 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 کیا بات کر دی آپ نے اور پھر وہ اس جہالت کو آگے بھی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو خیر بہرحال جاہلوں کے پاس بیٹھنے سے جاہلی ہوتا ہے آدمی علم تو نہیں ملتا اس کو تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وہ ٹرابل کرتے کرتے ویسٹ پوائنٹ پر پہنچا اور ایسی جگہ پہنچا جہاں پر آگے پانی تھا تو گویا اس مقام پر پہنچا تو اس کو پھر قرآن کریم نے بیان کیا کہ اذا بلغا مغرب شمز کے مراد یہ ہے کہ جانب مغرب میں اس حد تک پہنچ کیا کہ جس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی اچھا فی عین حمیع کا جو لفظ ہے نا اس میں حمیع کے لغوی معنی جو ہیں وہ سیاہ دلدل یا کیچڑ کے ہیں مراد اس سے وہ پانی ہے جس کے نیچے سیاہ کیچڑ ہو جس سے پانی کا رنگ بھی سیاہ دکھائی دیتا ہے اور آفتاب کو یعنی کہ سورج کو ایسے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آفتاب اس چشمے میں ڈوب رہا ہے کیونکہ آگے آبادی یا کوئی خوشکی سامنے نہیں تھی جیسے آپ کسی ایسے میدان میں غروب کے وقت کھڑے ہوں جہاں دور تک جانب مغرب کوئی پہاڑ درخت امارت نہ ہو تو دیکھنے والے کوئی ایسے لگے گا جیسے زمین میں تھسرائے ہو سکتا ہے ان کا یہ اتفاق بھی نہ ہوا ہو اسی لئے پہاڑوں کے پیچھے سے اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے اگر مغرب کی طرح پہاڑ ہوں کہ پہاڑوں میں سورج غرقیا پہاڑوں کے پیچھے سورج پہاڑوں کے پیچھے سورج تھوڑی ڈوبتا ہے یعنی عقل جب چھن جائے تو پھر اس طرح کی انسان باتیں کرتا ہے اچھا اسی طرح مراد اس سے غالباً سمندر ہے کہ اس کا رنگ اکثر جگہ پر یوں رات کے وقت سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور سمندر میں گو حقیقتاً غروب نہیں ہوتا لیکن جہاں سمندر سے آگے نگاہ نہ جاتی ہو تو یہ آپ کی نگاہ کا دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ کو یوں معلوم ہوتا ہے تو بعض دفعہ استعارتاً بات کی جاتی ہے اشارتاً بات کی جاتی ہے اور اس کو وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جن میں تھوڑی بہت بدھی ہوتی ہے پس جب حق تعالی نے ذو القرنہین کے لئے ہر قسم کا سامان معیہ کر دیا جس سے وہ اپنے عزائم کو پورا کر سکے تو اس نے سفر شروع کیا تو ان میں سے ایک سفر جو ہے اس کا فتح کرتے کرتے ایسی ڈائریکشن میں تھا جو ویسٹ تھی یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے اور درمیانی ممالک کو فتح کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچ گیا کہ آگے صرف پانی ہی پانی تھا اور خوشکی کوئی نہیں تھی تو اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے یہ بات نہیں تھی کہ اس نے پہلی دفعہ پانی میں سورج کو یوں ڈوبتے دیکھا یا پہلی دفعہ سورج کو ڈوبتے دیکھا کہنے کا مقصد ہے کہ خوشکی ختم ہو گئی اور آگے سمندر ہی سمندر تھا اور یہ بھی بتانا مقصود تھا مقصود ہے اس آئے مبارکہ میں کہ یہ ٹریول اس کا جس ڈائریکشن میں تھا وہ ویسٹ تھا سمت مغرب میں تھا کہ انتہائی آبادی میں پہنچا جہاں آبادی ختم ہو گئی تو سورج کو یوں پایا جیسے یوں ڈوب رہا ہو سے مراد اب آئی ہوپ کہ اب اس سے زیادہ آسان زبان میں انسان کیا سمجھائے فرنا عقل یہ یعنی عقل لگو نا اگر کسی کے پاس تو عقلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آفتاب جیسا جسم جو عظیم ہو زمین سے کئی ہزار گناہ بڑا ہو اور زمین سے بہت بلند ہے وہ زمین کے ایک چشمے میں ڈوب جائے اور آفتاب تو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے آفاق پر سے گزرتا ہے کہیں اس کا تلو ہوتا ہے کہیں اس کا غروب ہوتا ہے بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ذلقرنین جب ساحل غربی پر پہنچا تو وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ دلدل اور کیچڑ تھی کہ آدمی کا وہاں گزر نہ تھا آگے زمین نہ تھی یہ جگہ زمین کا ایک ایسا مقام تھا کہ آگے پھر پانی ہی پانی تھا اچھا اس پر یہ یہ بھی کہیں گے اس پر بھی میں ان کو جواب دے چکا ہوں کہ بھئی قرآن کہتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے نہیں جی قرآن نہیں کہتا کہ قرآن میں تو زمین کے قطر کا ذکر ہے اور قطر کہتے ہیں ڈائیامیٹر کو اور فلیٹ سرفیس میں ڈائیامیٹر نہیں ہوتے آپ نے ہو سکتا ہے شاید اتنی شکشہ بھی نہ لی ہو تو بتا دوں میں آپ کو کہ فلیٹ سرفیس کے ڈائیامیٹر نہیں ہوتے اس پر بھی میں درست دے چکا ہوں آپ کو تو خیر بارحال یہ اپنی جہالت میں جاہلانہ باتیں کرتے رہتے ہیں اچھا پھر کہتے ہیں پھر ہموار کا کیا مطلب ہے ہموار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر رہائش کی جا سکے سکونت اختیار کی جا سکے ڈویل کر سکیں یہ جو معنی ڈویل کا ہوتا ہے یہ ہموار کا ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زمین فلیٹ تھی تو خیر کانا تغرب یعنی سورج فی الواقع نہیں ڈوب رہا تھا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ خبر نہیں دی کہ سورج فی الواقع کیچڑ میں ڈوب رہا تھا بلکہ یہ بتلا ہے کہ ذلقر نین نے اس کو ایسے پایا تو معاذ اللہ یہ مطلب ہرگس نہ تھا کہ سورج فی الواقع حقیقتن سیاہ کیچڑ میں گز گیا تھا یا اس کے اندر اتر گیا تھا یا اس میں جا کر چھپ گیا تھا کیچڑ کے ایک چشمے میں اتنی گنجائج کہاں سے آئی کہ وہ آفتاب جیسے عظیم کی اس کو اپنے اندر سما سکے آفتاب تو زمین سے بہت بلند ہے وہ زمین سے ملا ہوا تھوڑی ہے اتنی اقل بھی نہیں ہے بھائی پھر کیا تم بات کرتے ہو خیر بارال اسی طرح آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کی ایک سے زائد قراحت ہیں تو ایک قرآن میں عین حمیہ ہے اور ایک میں عین حامیہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ گرم چشمے میں آفتاب کو غروب ہوتے ہوئے پایا تو اس کو ایسے نظر آیا کہ آفتاب گرم پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے اسے یہ لازم نہیں آتا کہ فی الواقعہ تن اچھا یہ دونوں قرآنیں جو ہیں وہ معروف ہیں اور معنی کے اعتبار سے کوئی فرق بھی نہیں ہے تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ زلقرنین برابر چلتا رہا یہاں تک کہ جب خشکی کی حد ختم ہو گئی اور جہاں تک آدمی جا سکتا تھا وہاں تک زلقرنین پہنچ گیا تو اس جگہ پہنچ کر زلقرنین نے آفتاب کو یوں پایا کہ گویا یوں ڈوب رہا ہو یعنی کہنے کا مقتب ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور مزید گوئی سوال نہیں رہا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ